فینز بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ شیکنگ ہینڈ is a common thing now ینگ سٹر میں سپیشلی کووکر جو ہوتے جو ہمارے کلیگز ہوتے تو میل سے تو ملا لیتے لیکن ہم اتنے عادی ہے کہ اگر ہینڈ شیک آیا ہے کسی سے تو وہ بھی ملا لیتے تو بھائی مسٹیک اگر ہو جائے تو ایسا کیا تو صحیح ہوں گا یا غلط آپ کا view point جزا کے لگ ہے بھائی نے سوال کیا کہ اگر جو کی جوب کرتے ہیں کلیگز ہوتے ہیں ساتھ میں پیئرز ہوتے ہیں لوگ ہوتے جو ساتھ کام کرتے ہیں ہاتھ ملانے کی عادت سب سے رہتی اب ایسا ہوتا چونکہ کبھی اور common ایسے محول میں کوئی لیڈی آ جا رہو ہاتھ ملا لے اور کوئی مرد بھی ہاتھ ملا لے اس سے غلطی سے اس کا intention نہیں تھا تو اس معاملے میں کیا ہے تو جب تک کوئی چیز unintentional تھی اور ایسی چیز اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا آپ کی پکڑ نہیں کریں گے ایسا فار ایگزامپل آپ ایک مجمع میں تھے اور آپ ہاتھ ملاتے جا رہے تھے کالیج کا یا سکول کا یا آپ کے بزنس کا یا آپ کے کورپریشن میں جاں ورک کرتے ہیں محول تھا لیڈیز ہی ملاتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کبھی کہا تو ڈریس بھی سیم ہوتے ہیں سب بلیزرز اور پانٹس ملتے ہیں تو سمجھ میں میں نہیں آتا کہ چہروں سے ایسا جلیہ لوگ کھڑے ملا لیا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ یہاں گناہگار انشاءاللہ دیز نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ مجبور ہو گئے آپ نے کیا نہیں اور ایسا انیکسپیکٹیڈ لی کبھی ہو سکتا ایسا کبھی ضرورت کے تحت بھی ہو سکتا ہے ایسا کبھی مجبوری میں بھی ہو سکتا ہے انیکسپیکٹیڈ کے ایگزامپل یہ ہوں گا کہ جیسا مثال کے طور میں جاتا ہوں فلائٹس میں کبھی ہم جاتے ہیں پہلے تو احتیاطی کرتے ہیں کہ بھائے ایسی سیٹ آئے کی بازوں میں کوئی ایسا نہ ہے کہ اس سے پرولم ہو ان کا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آکے بڑھ جاتا ہے اب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر لیکن فلائٹ جب چلتی ہے نا اور تربولنس آتا ہے اس میں جتنی چھوٹی فلائٹ رنگ اتنا زیادہ ہلتی کبھی ہوا جب تیز چلتی ہے نا تو ہلتی ہے تو وہ اتنا تیز ہوتا ہے کبھی کبھی فلائٹ ڈاؤن بھی ہو جاتی مطلب اس کو کیا بولتے ایک ایسے پاکٹس ہوتے ہیں ہوا کے اندر بھی آسمان پہ جس میں کچھ پاکٹس کم ہوتا ہے دوسرے جب اس میں انٹر ہوتی تو نیچے چل جاتا ہے اچھا نا کیسا نیچے جاتا ہے اندر کھیشے چلے جاتا ایسا وہ رائیڈنگ میں ہوتا تو کیا ہوتا بازوں اگر کوئی بیٹھا رہا تھا فر آپ کچھ نہیں کر سکتے بیٹھا رہنا مڈتا چھوڑتے ہی ہاتھ در کی وجہ سے آپ ایکسپیکٹن نہیں کرے بازوں حال آپ کو پکڑ لیں گا وہ ڈر ہوتا ہے فیر ہوتا ہے وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے میں چاہ رہا ہوں لیکن وہ فیر ہے وہ جو ہو جاتا ہے پاہدنے ہو سوری سوری بھی کر لیتے ہو کہ وہ تربولنس تھا کبھی محسوس نہیں کہ یہ فرس ٹائم ٹرائیولر رہا تو اس کا تو بہت برا حال ہو جاتا ہے فرس ٹائم کوئی لیڈی ٹرائیول کرے در گئے نا پکڑ لیتے Whip بہر exponentially ڈر پکڑ لیتے ڈر ڈر قد رہی رہی ہے یہ ہے ڈر stress تو وہ ڈھانے دیل آئے نقص vampires آپ سمجھے اچھا نقصان کیا لوگ سارے ایشوز ہوتا ہے جیسا مثال کے طور پر ہم پاس اس کا ایکزمپل آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ائرپورٹ پر فیل کرتے لیکن آپ لوگ کومنلی ائرپورٹ اگر نا بھی گئے تو ریلویس ٹیشن پر لوگوں نے لگا دیا اسکیلیٹرز گورنمنٹ نے اور ایجوکیٹ نہیں کے پبلک اب وہ عورتیں ہماری ایسی آتی اب کودنا ہے اور وہ ساتھ میں آدمی بولتا کودنے کا اپنے سیدھا کودنے کا یہاں کود جاتی ہو اب اس کو وہاں کا ایڈیا نہیں رہتا جب اترتے نا تو سپیڈ سے اترنا بڑھتا چونکہ وہ چل رہا ہے اور آپ کھڑے سٹیشنری جب سٹیشنری سے آپ جائیں گے تو آپ کھڑے بھی ہو تو آپ موشن میں ایک طرح سے اور جب کودنا ہے وہاں نہیں جمتا اور وہاں گرتے گرنے کے بعد آپ کو ہمارے سب سے بڑا خطرناک بہاناک فرول انڈیا میں کیا ہوتا ہمارے پاس کپڑوں میں ساڑی انکلوڈ رہتی دو پٹے رہتے اور ڈھیلے ڈھالے رہتے اور وہ اگر ایک بار بیلٹ نے فسا اس کے تو آدمی کو بھی کھشتا اندر ہو اسی اب آپ کیا کریں گے تو آپ وہ کیا کہتنا بڑھتا یہاں شرعی ضرورت ہے آپ جیسے ہی دیکھیں گے ویسا اس کو فارن پک کر کے باز ہو لیے گر گئی نا لاؤس ہو سکتا مار لگ سکتا انجری ہو سکتی انجری سے بڑھ کر جس کو کہیں گے نا فیٹالیٹی جس کو گلتے ہیں میجر انجری سے جس سے اس کی جان کو اور مال کو بہت نقصان ہو سکتا گونتے ہیں بچے اکھل تو ہو نا بچوں کے ساتھ بی بی کو چڑھا دے رہا اور جب تھی فرس ٹائم سڑی اسکلیٹر پہ ہو ہستے بھی لو بچوں کا مسکم تو لے لے بھائیا اس کو جانے دے ساتھ دونوں چڑھیں نہیں ہوتا تو یہاں آپ دیکھیں گے کوملی ہوتا کسی نئی جگہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ایک لیڈی گر رہی ہے اور آپ اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے تو وہاں آپ بلکل یہ شرح ضرورت ہے بیمار کو ہو گیا ایسے گرنے والوں کو ہو گیا کوئی بھی ہو سکتا ہے آدھرکی وہ ڈیپینڈ ہے اس کے سیچویشن سیناریو پہ تو یہاں ایک انسان کو بچانے کی نیت سے آپ نے کیا یہاں گناہ نہیں ہے آپ کا کیس تھا آپ سب سے ہاتھ ملانے کے عادی تھے ان سے بھی ملا لیا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جیسا آپ کی نیت کو دیکھیں گا تو یہ اچانک ہونے والی چیز ہے جو آپ نے سوچا نہیں بس ہاتھ ملائے رہے تھے اور وہ ہو گیا تو آپ کبھی کار مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ہونے کے بعد آپ کا حساس ہوتا رہے اب انہیں کیا کر دیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے پھر بھی لیکن یہ حالاتوں میں توبہ کرنا چاہیے کئی انسان کے کوئی ایک پرسنٹ بھی مائل تھا تو بچ جائیں گا کہ اللہ مائل سے غلطی ہوئی احتیاط کرنا چاہیے تھا پھر بھی بہرحال ہو گیا توبہ تو ایک اپنی جگہ ہے توبہ مانگنا تو ایک اچھی بات ہے لیکن اگر یہ غلطی سے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے بتا دیا کوئی گر رہا گاڑی پہ سے گھوڑے پہ سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے آپ بلکل اس کو آگے بڑھ کے اس کی ہلپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو انسان آگ لگ کسی جگہ تو آپ تھوڑی سوچیں گے عورتیں مردیں اٹھاؤ اور لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرو ادھر سے ادھر سے ادھر لے جاؤ وہ ساری چیزیں اور اچانک بھی ہو جائے گلتی سے اس ماملے بھی اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے نیت کو دیکھیں گا اور آئندہ کے لئے آپ کوشش کرے گی بھرحال آپ اس ماملے میں احتیاط کریں